ملکم بیک اب تھوڑا ساتھ دیکھ لیتے ہیں رپیٹیشن سٹیٹمنٹ کو پائیتن میں ایک بڑی زبردست رپیٹیشن سٹیٹمنٹ ہے جو تقریباً ساری لینگویجز کے اندر موجود ہوتی ہے بلکہ سب سے پرانی رپیٹیشن سٹیٹمنٹ جس کو میں کہوں گا وہ ہے فارلوپ آپ کو کافی پروگرامرز اس کا مزار پڑھاتے ہوئے بھی نظر آئیں گے فارلوپ کا یہ بندہ فارلوپ میں چلا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بس یہ کام کر رہا ہے کر رہا ہے کر رہا ہے اور ایک فکس نمبر آف ٹائمز یہ والا جو لوپ ہے یہ چلتا ہے کمپیوٹر پروگرامنگ کے اندر اس بیہیوئر کو جب ہم دکھاتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم کمپیوٹر کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کوڈ کو ٹین ٹائمز ایگزیکیوٹ کریں یا کچھ سپیسیفائیڈ نمبر آف ٹائم ایگزیکیوٹ کریں تو آپ اس کے لئے سینٹیکس جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں وہ فار لوگ کا سینٹیکس ہے ایک وریبن ہوتا ہے اور اس کو ایک رینج میں دیا جاتا ہے اور پھر جو کوڈ ہے وہ افکورس آپ کا جو ہے انڈینٹیشن کے ساتھ نیکس بلوک ہوگا اور اس بلوک کے اندر جتنی بھی سٹیٹمنٹس ہوں گی فار لوگ جو ہے وہ اس کو اتنے ٹائمز جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرے گا اس اگزیکیوٹ کرے گا اگر آپ دیکھیں فار ایکس ایگزیکیوٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو یہاں پہ جب آپ اس پروگرام کو چلائیں گے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک ٹیبل جو ہے ایکس ونزار ون which is like 5 سے سٹارٹ ہو جائے گا تو اس طرح سے ایک پوری ٹیبل جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گی اور وہ 5 کی ٹیبل ہوگی اگر آپ اس پروگرام کو دوبارہ ایگزیکیوٹ کریں سکس کے ساتھ سیون کے ساتھ تو اس کی ٹیبل آپ کے سامنے آ جائے گی اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں سپورٹس ہیں جیسے کرکٹ ہے ہاکی ہے ٹینس ہے تو ابھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ ایکچولی صرف نمیرک نمبر کے اوپر لوپ کو نہیں چلا سکتے آپ اس کو ایک جو ہے ایک سٹرنگ جو ہے اس کے اوپر بھی چلا سکتے ہیں بسکری سپورٹس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کرکٹ آئے گا پھر اس کے بعد ہاکی آئے گا اور اس کے بعد ٹینس آئے گا اور آپ کا لوپ ختم ہو جائے گا بریک سٹیٹمنٹ جس میں ایک بڑی اپورٹن سٹیٹمنٹ ہے جس میں ہم لوپ کو اپنے سپیسیفائید نمبر آف ٹائم سے پہلے ہی بریک کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک طرح کی ایک کنڈیشن ہے جو کہ ہم لوپ کے اندر رکھتے ہیں اور ایک اور خاص چیز جو پروگرامنگ کا سٹائل ہوتا ہے کہ نیسٹڈ لوپ میں بھی بریک لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو نیسٹڈ لوپ ہے اس کو بریک کر دیتے ہیں اور جو اس کے اوپر انر لوپ ہوتا ہے وہاں پہ آ جاتے ہیں تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں فور لیٹر ان پائیتن ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ بریک کر لیں ادروائز آپ لیٹر وہ کریں تو اب یہ جو ہے پورا چلے گا پی پہ چلے گا وائے پہ ٹ پہ اے پہ او پہ جا کے بریک کر جائے گا اس کا مطلب ہے کہ او جو ہے وہ آپ کے پاس پرنٹ نہیں ہوگا تو اسی طرح سے آپ کے پاس بریک کے جو کرسپانک سٹیٹمنٹ ہے وہ کنٹینیو ہے اور آئی کی ویلیو یہاں پہ ون ٹو تھرٹین ہے اب اگر آئی کی ویلیو جو ہے وہ جو بھی ویلیو ہے ٹھیک ہے ون ہے ٹو ہے ٹھری ہے اگر اس کا فائیف کے ساتھ ریمینڈر جو ہے وہ زیرو ہے تو وہ کنٹینیو کرے گا یعنی وہ نیکس آئیٹریشن پہ چلا جائے گا بریک کا مطلب یہ تھا کہ وہ لوب کو بریک کر دے گا کنٹینیو کا مطلب ہے کہ وہ باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کے نیکس آئیٹریشن جو ہے اس کو سٹارٹ کر دے گا